سنسد میں قانون پاس ہونے چاہیے عوام کے لیے پبلک کے لیے لیکن وہاں پہ قانون پاس ہو رہے ہیں کسانوں کے خلاف عوام کے خلاف دکنداروں کے خلاف ریڈی پٹلی والوں کے خلاف عدی وقتی کی آزادی چھن لی گئی ہے ہمارے بللہ جی نے جو ہمارے پارلیمنٹ کے ادھیاکش ہیں انہوں نے ایک عادیس دیا ہے بلکہ وہ قانون بننے جا رہا ہے کہ عدی وقتی کی آزادی ختم کر دیا ہے انہوں نے کہا جائے یہ تانہ نہ دیا جائے کہ نوجوان بہت زیادہ اکھٹے ہو گئے بہت زیادہ اکھٹے ہو گئے ان کے پیدا ہونے پر پابندی لگا دی جائے بہن اس کو کرنا چاہیے جس کے آتنک وادی گتی ویدیوں جیسے آر ایس ایس کی ہیں وہ تلوار اپنی بچیوں کو تلوار لے کے نا وہ ہوا میں لہرا کے ان کو ٹریننگ دیتی ہیں بجرنگ دل کے لوگ رائیفل لے کے وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ان کا بہن ہونا چاہیے ہم اس وقت موجود ہے جنتر منتر پر جہاں پر ایس ڈی پی آئی کی طرف سے جو اسنسید یہ سبد تھے اس کو لے کر پروٹیسٹ کول دیا گیا تھا یہ بھارت کی پہلی پارٹی ہے جس نے اس پر پروٹیسٹ کول دیا تھا ہمارے ساتھ ان کے ٹریزر آر ہے ان سے بات کریں گے سر کیا لگتا اس طریقے کے جو اسنسید یہ سبد ہیں ان کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے پارلیمنٹ سے تو کیا دکت ہے دکت یہ ہے کہ سب سے بڑی دکت تو یہ ہے کہ ہمیں جو بولنے کی آزادی ہے اس پر غدگن لگائی جا رہی ہے آج سنسد میں ایم پی کو بولنے نہیں دیا جائے گا پھر یہاں جنتر منتر پر جو ہم اپنے دل کی بڑھاز نکالتے ہیں حکومت کے خلاف جو موجودہ سرکار ہے اس کے خلاف اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی ایک ہوتا ہے موجودہ جو سرکار ہے ایک ہوتا ہے اس کا مخالف جو مخالف ہے اس کی بلکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی رولنگ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کچھ نہ بولے یہ حکومت اس طرح کی چاہ رہے ہیں جیسے ان کے دوست ہیں یہ اپنا ایک تو ہو گیا سارے ملک جتنے عرب ملک کہلو تو اس میں یہ ہے کہ عوام کچھ نہیں بول سکتے حکومت کے خلاف اور وہاں کے بادشاہ کے خلاف اس کو کہتے ہیں بادشاہت اور ہمارا جو ملک مشہور ہے وہ ہے جمہوریت کے لحاظ سے جمہوریت کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے بولنے کا حق ہے پھر ہمارے قانون نے سمیدان نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ پر حملہ ہو تو اس کو آپ روک بھی سکتے ہیں اگر آپ کی جان لینے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں اگر وہ بھاگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں تو آپ مجرم ہیں آج جو ہے پتر کاریتہ پر جو ہمارے بھارت کے چار ستون ہیں ان چاروں پر حملہ ہو رہا ہے سنسد میں قانون پاس ہونے چاہیے عوام کے لیے پبلک کے لیے لیکن وہاں پر قانون پاس ہو رہے ہیں کسانوں کے خلاف عوام کے خلاف دکنداروں کے خلاف ریڈی پٹلی والوں کے خلاف اور پھر اس کے بعد میں جو پرشاسن ہیں وہ بھی کام کر رہا ہے گودی میڈیا کے ذریعے گودی میڈیا خبر دکھا دیتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے تو اس کو پورے دن غلط دکھایا جاتا ہے جبکہ پھر تیسرا پولیس پرشاسن پر آ جائے اور ایک آزادی ہونی چاہیے ہمارے چار ستم میں سے ایک ستم ہے میڈیا آج میڈیا بھی وہی سب کچھ بول رہا ہے جو سرکار چاہتی ہے لیکن عوام یہاں کی عوام انگریزوں سے بھی لڑی ہیں اور دوسروں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑے تھے لڑتے رہیں گے اور ایس ڈی پی آئی اس نعرے کے ساتھ روڈ پر آتی ہے کہ ایس ڈی پی آئی کا نعرہ ہے ہر مظلوم ہمارا ہے آج ہم یہاں پر جو اکھٹے ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد اکھٹے ہونے کا یہ تھا کہ جو سنسد میں وڈو پر پابندی لگائی جا رہی ہے وہ پابندی ہٹائی جانی چاہیے اور وہ نہ لگنے پائے اور ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے اور پورے بھارت میں احتجاج کریں گے سر جب آپ سنسد میں موڈی جی کو پرسنل اٹیک کریں گے گالی دیں گے تو کیا کریں گے گالی کوئی نہیں دے سکتا آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پندر پندر لاکھ سب کے ایک آنٹ میں آئیں گے ہم اس کا سوال کرتے ہیں اور آپ کے منتری کہتے ہیں کہ وہ ایک جملہ تھا پھر آپ اس جملے کی پابندی کو ختم کر دیتے ہیں کہ جملہ باز یہاں نہیں کہا جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں نے جس میں ہٹلر بھی گزرا اور بے شمار عربوں میں اور ادھر ادھر ہٹلر شاہی اس کو آج بھی کہا جاتا ہے اگر آپ آج اچھے کام کرو گے تو آپ کے اچھے کاموں کو یاد رکھا جائے گا اگر آج آپ نے عوام کا اور پبلک کا گلہ گھوٹنے کا کام کیا تو یہ بات بھولائی نہیں جائے گی یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے میڈیا کو ایک میڈیا کے ایک طبقے کو اپنے ساتھ لے کر یہ ساری باتیں دبا دی جائیں یہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے اور ملک ہمارا ایسے ہی چلے گا جمہوریت کے ساتھ چلے گا اور جمہوریت کا معنی ہوتے ہیں کہ عوام خوشحال رہے میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ میڈیا اس کو جو عوام کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو سرکار تک پہنچا ہے آج بے شمار پریشانیاں نوجوان بے روزگار ہے اور نوکریہ نہیں مل رہی فوج کی تیاری کرنے والے نوجوان پریشان ہے ان کو ان کے لیے جو نوجوان کو چاہیے تھی دیش بکتی کے لیے وہ نہیں مل رہی سرکار ٹوٹل فیل ہو چکی ہے کہاں سر فیل ہو چکی ہے کروڑوں روپے کا سنسد بن رہا ہے یوپی میں جو ہے یوسف علی جی یوگی جی کے ساتھ جو ہے لولو مول کھول رہے ہیں تو ساری چیزیں تو اچھی ہیں اس میں بھی پنگا اٹھا دیا کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی لولو مول ہمارا ایک بھارتی ایم ڈی یوسف علی ہے جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھار ملکوں میں ہر جگہ لولو مول بنایا حرم سعودی سے نکلیں گے تو وہاں بھی ہے دوبائی میں بھی ہے ہر جگہ پر ہے لیکن اس طرح سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح استعمال کرا جائے یوں نہ کہا جائے یہ تانہ نہ دیا جائے کہ نوجوان بہت زیادہ اکھٹے ہو گئے بہت زیادہ اکھٹے ہو گئے ان کے پیدا ہونے پر پابندی لگا دی جائے تو جو نوجوان ہیں ان کو نوکریے دے کر دیکھیں آپ وہ ہر لائن میں آپ کو اپنی مہارت دکھائیں گے اسی کا نام ہے بھارت اسی کو ہندوستان کہتے ہیں اس کا نام سونے کی چڑھیا یوں ہوا کہ یہاں کا کسان وہ چیزیں پیدا کر کر پوری دنیا کو دے سکتا ہے کھانے کے لیے کہ اس سے نریات اور ادیات دونوں بڑھیں اس پر کوشش کری جائے اب ستر آنے والا ہے مانسون کا ہم سرکار سے کیا سوال کر رہے ہو اس نے تو ہمیں اُلجا دیا جگہ جگہ اُلٹی سی تھی چیزوں میں ہمیں اُلجا دیتے ہیں جب بھی یہ کوئی ستر پیش کرتے ہیں یا کوئی بجٹ پیش کرتے ہیں ہم سوال نہ کر لیں اور اوبزیشن لیڈر کی اتنی حمد نہیں آج کے ٹائم اوبزیشن تو ہے ہی نہیں اس وجہ سے ہم سڑکوں پر ہیں کہ اوبزیشن کا کام شوشل ڈیموگریٹک پارٹی آف انڈیا کر رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہمارا بینر نہیں پڑھا آپ نے سر ایک بات بتائیے ادھی وقتی کی آزادی چھین لی گئی ہے ہمارے بللہ جی نے جو ہمارے پارلیمنٹ کے ادھیاکش ہیں انہوں نے ایک آدیش دیا ہے بلکہ وہ قانون بننے جا رہا ہے کہ ادھی وقتی کی آزادی ختم کر دی جائے اور بہت سارے شبدیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے اسی کے لئے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور پورے دیش کے انسانوں سے پورے دیش واسیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل کو آپ کے آواز بھی دبا دی جائے گی سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ہر بات جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ایکشن مسلمانی کیوں لیتا ہے سی این ارسی میں کئی ایسی جاتے تھیں جن کا نام نہیں تھا لیکن مسلمان نہیں کیا اب پارلیمنٹ میں اگر شبد بین کرنے کی بات ہی تو مسلمان سب سے آگیا آ رہا ہے مسلمان نہیں ہیں اس میں سب لوگ ہیں میرے ساتھ سارے ہندو لوگ بھی ہیں دلیت لوگ بھی ہیں آدی واسی بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں اگر سردار نہیں آئے تو آپ کو سردار بھی دکھتے پکڑی والے تو سارے لوگ ہیں مسلمان نہیں یہ سارے لوگ ہیں سر کیا دکت ہے اگر آپ پردان منتری کو گالیا دیں گے پارلیمنٹ میں ان پر جاتی کا ٹپنی کریں گے تو وہ اگر سب بین کر دی گے تو اس سے کیا دکھت ہے آج تک ان سات سالوں کے اندر ایک بھی آپ پریس کے مادیم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا شبد جو پردان منتری کی شان میں کسی نے گستا کی کی ہو تو بتایا جائے جملا جیوی چائے والا یہ سارے شبد ہمارے جو اس وقت پارلیمنٹری لوگ ہیں انہوں نے دیا ہوئے وہ پردان منتری جی نے بھی دیا ہے وہ آمیت شاہ جی نے دیا ہے اور کئی سارے لوگ جو لیڈروں ہیں انہوں نے دیا کسی بھی باہر کے آدمی نے کوئی ایسا شبد نہیں دیا جو پردان منتری یا کسی پارلیمنٹری لیڈر کے شان میں کوئی گستا کی ہو ایسا کوئی نہیں ہے اچھا سر ایک آج کل لگاتار سوال کیا کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے مسلمان اپنی آبادی بڑھا رہے تاکہ آنے والے وقت میں دیش میں راج کر سکے میں آپ کو بتا دوں پچھلے پندرہ سال میں ہماری جو جنسنگیا تھی وہ پچیس پرسینڈ ڈاؤن ہوئی ہے جتنا پڑھا لکھا بچہ آج نکل کے آ رہا ہے وہ جو آٹھ بچے ہوتے تھے آج ان کے تین بچے ہو رہے ہیں بھاچپا کے لوگ کہہ رہے ہیں سڈپی آئی کو بین کرنا چاہیے بھاچپا کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں بین اس کو کرنا چاہیے جس کے آتنک وادی گتی ویدھیوں جیسے آرہ سس کی ہیں وہ تلوار اپنی بچیوں کو تلوار لے کے نا وہ ہوا میں لہرہ کے ان کو ٹریننگ دیتی ہیں بجرنگ دل کے لوگ رائیفل لے کے رائیفل لے کے وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ان پہ بین ان کا بین ہونا چاہیے تو یہ تھا جو ہے ایش ڈی پی آئی کی طرف سے پردرشن تھا جو اسنسد یہ سب جو انپارلیمنٹی سبدوں کو جن کو ہٹایا گیا ہے جن پر بین لگایا گیا ہے اس کو لے کر جنترمنتر پر پروٹیس تھا اس وقت ہم جنترمنتر سے آپ کو یہ پروٹیس دکھا رہے تھے کیمرہ پرسن دھرمندر کے ساتھ جنیت آواز دلی